بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ شمسی سال کا پہلا دن ہوتا ہے یعنی شمسی سال اسی روز سے شروع ہوتا ہے اسی سبب سے اس کو نوروز کہا جاتا ہے اس لفظ کے فارسی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اہل فارس کا کلینڈر شمسی تھا اور وہ اپنے تمام امور شمسی کلینڈر کے اعتبار سے سرانجام دیتے تھے نوروز اہل فارس کے لیے عظیم عید سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ تہوار شاہان فارس کے زمانہ سے ایک بہترین رسم کے طور پہ منایا جاتا رہا ہے آج بھی ایران سمیت دیگر کئی اسلام ممالک میں اس عید کو ملی تہوار کا درجہ حاصل ہے کہ زمین کا سورج کے گرد ایک چکر مکمل ہونے پر بہار کے آغاز کے طور پہ یہ تہوار منایا جاتا ہے اور طبعاً اسے عید سمجھا جاتا ہے جس میں تمام مقاتب فکر کے لوگ شامل نظر آتے ہیں طبعی طور پہ ہونے والی تبدیلی کو اگر دیکھا جائے تو بہار انسان کے مزاج میں خوشی کی کیفیت لاتی ہے ہر شیعت اور اتازہ اور ہری بھری ہو جاتی ہے بلبلوں کا چہچہانہ بہار کی آمد کی خبر دیتا ہے لہذا انسانی فطرت میں خوشی کی لہر کا اظہار نوروز ہے ہندوستان اور پاکستان میں شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ اسے مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں جبکہ بعض شدت پسند، تنگ نظر اور اپنی فسادی عادت سے عاجز نامنے ہاتھ، ٹھیکے دار اسے بدت، کفر اور دیگر تمغوں سے نوازتے نظر آتے ہیں یہ دن فقط احران تک محدود نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے وہاں وہاں اس کے اثرات واضح نظر آتے ہیں جیسے تاجکستان، افغانستان، آزربائیجان اور ہندوستان اور پاکستان کے بعض لوگ بھی اسے ایونٹ کے طور پر مناتے ہیں میں یہاں اختصار کے ساتھ نوروز کے متعلق فقی رائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں فقہ اسلامی میں بعض احکام، تاسیسی احکام کہلاتے ہیں تاسیسی احکام وہ ہوتے ہیں جو اسلام سے پہلے نہیں تھے اور ان احکام کا اسلام سے کوئی تعلق اور سابقہ نہیں تھا اور اسلام نے آ کر انہیں بنیادی شک عطا کیا دوسرے احکام امزائی قسم کے احکام ہوتے ہیں یہ وہ احکام ہوتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھے لوگ اسے سر انجام دیتے تھے اور کسی اسلامی قانون کے مخالف نہیں تھے اسلام نے یا تو انہیں بالکل رد کر دیا یا مورد تعاید قرار دیا اس لئے بہت سے احکام مختلف ادیان میں یا حد اقل فطرت انسانی میں ایک جیسے ہیں اور اسلام نے مختلف کلچرز مختلف علوم، آداب اور اسمون کے سامنے ان اصل قوانین کی پیروی کی ہے جس زمانے میں اسلام نے فتوحات کے ذریعے پھیلنا شروع کیا اس وقت مختلف قوموں، ثقافتوں اور رسم و رواج سے سامنا ہوا اسلام ان موارد سے دو طرح سے پیش آیا وہ آداب و رسوم جو اسلامی آداب اور اصول کے مخالف تھے انہیں اسلام نے غد کیا اور وہ آداب و رسوم جو اسلامی آداب و اصول کے برخلاف نہیں تھے اور نہ ہیں اس صورت میں یا تو اس کی تعاید کی یا خاموشی اختیار کی لیکن مخالفانہ رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا نوروز میں کوئی منفی پہلو نظر نہیں آتا عید نوروز میں مصبت پہلو ہیں جن میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ سلح رحمی دوسروں کو توفہ تحائف دینا گھر کو صاف ستھرا کرنا ایک دوسرے کی دعوت کرنا غریبوں کی مدد کرنا اور وہ امور جو مصبت ہیں اور اسلام میں قابل تحسین ہیں عید نوروز کے دن وہ تمام امور سرانجام دیے جاتے ہیں جن کے موضوعات پر احادیث نبویہ موجود ہیں اور جن کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جاتی ہے احادیث نبویہ کے ذریعے مسلمانوں کو جن نئے کاموں کی رغبت دلائی گئی وہی کام نوروز کے دن سرانجام دیے جاتے ہیں تاہم اگر کوئی عید نوروز کے دن شراب و شباب کا احتمام کرتا ہے ایش و عشرت کا احتمام کرتا ہے عیاشی فہاشی کرتا ہے تو یہ تو کسی بھی موقع پر جائز نہیں ہے اور اسے کسی موقع پر بھی سراحہ نہیں جاتا عید نوروز میں عید نوروز کے سلسلہ سے متعلق منعبے کی طرف اشارہ کرتا چلوں جو اس کی تعاید کرتے ہیں شیخ توسی کے زمانہ میں کتاب مصباح التحجد میں یہ روایت نقل کی گئی کہ معلہ ابن خونیس نے امام جعفر سعید علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نوروز کے دن غسل کرنا پاکیزہ ترین لباس زیبتن کرنا خوشبو لگانا روزہ رکھنا زہرہ اور اثر کی نماز اور ان کے نوافل پڑھنے کے بعد چار رقعات نماز اس طرح بجا لانا اس نماز کی پہلی رقعات میں ایک مرتبہ سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ انہا انزلنا یعنی سورہ قدر پڑھنا دوسری رقعات میں ایک مرتبہ سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ قافرون اور تیسری رقعات میں ایک مرتبہ سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلک پڑھنا اور نماز ختم کرنے کے بعد سائدہ میں جانا اور بارگاہ علیہی میں شکر بجالانا اور خداوند متعال سے پچاس سال کے گناہوں کو بحش دینے کی ترخواست کرنا یہ عمل امام جعفر صعیق علیہ السلام سے مروی ہے امام صعیق علیہ السلام نے فرمایا نوروز وہ دن ہے جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر میں مولا کائنات کے لئے لوگوں سے باعت لی اور ان کی ولایت کا اقرار کروایا اور مبارک ہے ان لوگوں پر جو اس پر ثابت قدم ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اسے بلا دیا اور اہد شکنے کی مزید فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اصول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو جنات کی بادی میں بھیجا تاکہ ان سے بیعت لے لیں یہ وہ دن ہے جس دن حضرت علی علیہ وآلہ وسلم نے اہل نہروان پر فتح حاصل کی اور ذو صدیہ کو قتل کرنا لا اور یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے قائم آل محمد اپنے کارندوں کے ہمراہ ظہور فرمائیں گے اور خدا بند متعال انہیں دجال کو شکست دینے میں کامیابی عطا فرمائے گا اور وہ دجال کو کوفہ میں اس سولی پہ چڑھائیں گے کوئی ایسا نوروز نہیں ہے جس میں ہم اپنے امام قائم آل محمد کے ظہور کی امید نہیں رکھتے کیونکہ یہ دن ہمارا دن ہے جسے احرانیوں نے محفوظ رکھا ہے اور بہت سوں نے ضائع کیا ہے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی نے خداوند متعال سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ ہزاروں افراد پر لوگوں کی ایک جماعت جو موت کے ڈر سے گھروں سے بھاگ گئے تھے خداوند متعال نے انہیں موت سے دوچار کیا تھا انہیں دوبارہ زندہ کرے اور خداوند متعال نے اس نبی کو وہی بھیجی کہ ان پر پانی چھڑکے اور اس نبی نے اس دن ان پر پانی چھڑکا اور وہ سب زندہ ہوئے ان کی تعداد تیس ہزار افراد تھی جس دن پانی چھڑکا گیا یہ ایک دائمی سنت بنی اور اس کا سبب علم میں پائے داری ڈکھنے والے ہی جانتے ہیں اور وہ ایرانیوں کے سال کا پہلا دن ہے وہ اللہ کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس حدیث کا املاہ فرمایا اور میں نے اس حدیث کو لکھا اسی واقعہ سے متصل ایک واقعہ قطب تواریخ میں ملتا ہے یا قطب ہم بھی نکل کرتے ہیں کہ حمدان ابن سخت جرجانی نے کہا کہ ہم عید نوروز میں ذرعہ ستین فضل ابن سحل کی محفل میں بیٹھے تھے کہ عمر ابن رستمی جو عباسی خلیفہ معمون کا کمانڈر تھا نجومیوں سے عید نوروز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اسے بتایا گیا کہ پرانے زمانے میں دجلہ کے آس پاس قوم وبائی مرز کا شکار ہو گئی گرچہ انہوں نے اس علاقے سے کوچ کیا لیکن مرز کی وجہ سے وہ گویا مر گئے خدا بند عالم نے اول فروردین یعنی شمسی مہینہ کے آغاز میں نوروز کے دن بارش نازل کی جس کی وجہ سے انہیں نئی زندگی نصیب ہوئی اسی مناسبت نے مقامی بادشاہ نے اس دن کا نام نوروز رکھا جب عباسی خلیفہ معمون کو اس بات کی خبر دی گئی تو خلیفہ معمون نے کہا کہ یہ واقعہ تو قرآن میں بھی موجود ہے اور اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ نے نہیں دیکھا جو نکالے گئے نکلے اپنی بستی سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے نکلے اور اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ تو وہ مر گئے پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا تو بے شک اللہ انسانوں پر جیسے چاہتا ہے فضل فرماتا ہے لیکن انسانوں کی اکثریت اس کا شکر نہیں بجا لاتے نوروز نایہ دن ہے جب آفتہ برج حمل میں تلو کرتا ہے گیارہ برجوں کا چکر کٹنے کے بعد جب اپنا شمسی سال مکمل کرتے ہوئے برج حوت سے رخصت لیتے ہوئے بارویں برج کو خیر بات کہتے ہوئے پہلے برج میں داخل ہوتا ہے جو برج حمل ہے اس داخلہ کے وقت کو انتہائی متبرک اور مبارک مانا گیا ہے اور یہ وہی وقت ہے جس وقت اللہ نے کائنات تخلیق فرمائی زمین و آسمان پیدا فرمائے اور ہمارے نظام شمسی کا اجرا فرمایا چنانچہ خالق کائنات قرآن میں اشار فرماتا ہے بے شک تمہارا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا چھیں ادوار میں اور پھر مستوی عرش ہوا اپنی شان کے مطابق اور وہ پلٹتا ہے رات کو دن سے اور دن کو رات سے اور اسی کے طلبگار ہیں اسی کا قبضہ قدرت میں ہے سورج چاند ستارے اور اسی کا خلق ہے اور اسی کا عمر ہے اور بڑی برکت والا ہے وہ تمام جہانوں کا رب اللہ اس آیت وافیہ ہدایت میں بھی خالق کائنات ان چھیں دنوں یا چھیں ادوار کا ذکر کر رہا ہے جس میں اس نے زمین و آسمان کو اور قواقب کو پیدا کیا نوروز بھی چھیں دن پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا یہ ممکن ہے اس دن اللہ رب زلجلال کے دین کے مطابق آسمان و زمین کی خلقت کو ایک ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہو اور زمانہ گزرنے کے بعد اس میں تحریف ہوتی چلی گئی ہو زمانہ قدیم سے اہل فارس کا یہ معمول چلا آیا کہ وہ عید نوروز سے ایک ہفتہ قبل گہوں گاتے تھے جو کہ امن و آمان کا علم بردار سمجھا جاتا ہے خاص طور پر ہفت سین کا دسترخان سجانا بڑا اہمیت کا حامل ہے یہاں میں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں نوروز سے تقریباً ایک ہفتہ یا دس دن پہلے ایران کے ہر گھر میں ایک برطن میں گہوں بوئے جاتے ہیں تاکہ وہ نوروز تک اگھ جائیں اور نوروز کے دن اس سبزہ کو دسترخان پر سجایا جا سکے اگر کوئی اپنے گھر میں کسی سبب سبزہ نہیں اگھا پایا تو وہ بازار سے خرید لیتا ہے کیونکہ نوروز کے موسم میں اس روز کام میں آنے والی تمام اشیاء فراہم ہوتی ہیں اس سبزہ کو امن و امان کی نشانی سے تعبیر کیا جاتا ہے ہفت سین یعنی سفرہ ہفت سین سات طرح کے سینوں سے سجایا جاتا ہے یہ دسترخان جس پہ سات سین سے شروع ہونے والے پھل اور چیزیں رکھی جاتی ہیں ایدن اوروز کے دسترخان کی اہم ترین رسموں میں سے یہ سین والی رسم ہے کہ سین سے شروع ہونے والی سات اشیاء کو دسترخان پہ سجایا جاتا ہے مثلا سیر یعنی لحسن سیب سرکہ سمنو یعنی گندم یا گندم سے تیار شدہ شیرینی اور سنجد جو ایک قسم کا پھل ہے سماک ایک قسم کا مثالہ ہے اور سبزہ یہ سفرہ ہفت سین کہلاتا ہے اسے سفرہ ہفت شین سے تعبیر کیا جاتا ہے جو بعد میں ہفت سین میں تبدیل ہوا قبل اسلام سفرہ شین جو رکھا جاتا تھا جو ایران کے لوگ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ ہفت شین رکھا کرتے تھے جس میں شین شما شراب شرینی شعر شمشات شربت اور شقائق اور شاخہ وغیرہ رکھا کرتے تھے لیکن جب اہل ایران نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے شین کو سین سے بدل دیا اور اب سات سینوں کا دسترخان سجایا جاتا ہے جن کے بارے میں آپ کو بتایا اس کے علاوہ بھی دسترخان پہ بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں خاص طور پہ دسترخان پہ قرآن قریم رکھا جاتا ہے آئینہ رکھا جاتا ہے چاول سکہ پانی اور مچھلی رکھنی بھی ضروری سمجھے جاتی قرآن اس لئے رکھا جاتا ہے کہ قرآن برکت کی نشانی ہے آئینہ حقیقت کی علامت ہے چاول اور سکہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے پانی اور مچھلی پاکیزگی اور اچھے شگون کی علامت ہے اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں جیسے رنگین انڈے میوے کیوڑا نان پنیر وغیرہ نوروز کے دسترخان کی شان میں مزید اضافے کے لئے بعض لوگ دیوانے حافظ شرازی یا شاہ نامہ فردوسی کو بھی دسترخان پہ سجیاتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کی شاہانہ علامت ہی آج کل نہیں سجی آیا جاتا بہر کیف اس وقت کی اہمیت اس وقت کی برکت اور اس وقت کی خاصیت بہت اہم ہے یہ نیا شمسی سال ہے اور اس وقت کے مبارک اثرات میں سے ایک ادنا سا اثر یہ ہے کہ اگر درست وقت میں جب آفتاب برج حمل میں تحویل کر رہا ہو کسی برطن میں گلاب کا پھول رکھا جائے تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت نفع ہوا ہوگا اللہ ربیز جلال ہمیں زمینی اور آسمانی حقائق سے بہرہ مند فرمائے اور اچھے برے کی تمیز سکھائے اور ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اللہ حافظ